دوستو یہ ہے کلاچی گارڈا یعنی خان سے جب بھی کوئی کلاچی جاتا ہے تو یہ باسٹ آف گارڈا ہے اور ایک گارڈی تقریباً بارہ وجہ سے نکلتی ہے اور دوسری گارڈی تقریباً ابھی ہو رہا ہے تقریباً پانچ کے آس پاس سو ابھی ہم جائیں گے اور ہمارا جے بلا کلاچی کا بہت مزدار گاؤں ہیں میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو بہت مزائے گا ایلو گائز بس ابو ہمیں انشاءاللہ اڈر دیا گیا ہے زیوت طرف سے کہ ابھی یہ گارڈی کلاچی کے طرف روان ہوگی اندر بہت زیادہ راستی ہے کیونکہ گاؤں کے سارے گارڈینا تقریباً ماندر سے بری ہوتی ہے اس لئے ہم بھی چھت پر بیٹھ گئے ہیں تو بہت جرمی لیکن کیا کریں مجبوری ہے اور یہ اڈہ بالکلو ٹانگ اڈے کا جو چھوک ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہو یہ ٹانگ اڈے والا چھوک ہے اور یہ ٹانگ کو روڈے اور یہاں سے بسہ نکلے گی یہ ہے سٹینڈ اپو کلاچی ہے لوگ آئیز ہم آگئے ہیں آتالے پہ یعنی دقریب بنا میں لگ گئے چالیس میں تاریس مہنٹا اور یہ روڈو سیٹ ہے جیتا ہے ٹانگ کی طرف لیکن ہم بڑھیں گے کلاچ کی طرف آپ بھی تیکھیں گے ویڈیو میں یہ سیدھا روڈو ٹانگ جاتا ہے اور وہ سوہ ہم نے ٹرن کر لیا لوج کی طرف اڈیوی ہم ڈیوی موسیقی 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 دوستو کلاچ کے بعد آذی گھنڈے کے سرف پہ گاؤں آتا ہے روڑے کا گاؤں اور اس کو ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے نیٹ سے ٹھیک ہے اور دوسرا راستہ کولاچی سے جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاء اللہ بتائیں گے دوستو یہ ہے کولاچی کا مہن بازار اور یہ سامنے شامس حلوہ جو آپ نے سنا ہوگا بہت مشہوری کولاچی ہے یہ شامس علوے کا دبان ہے دوستو اس دروازے یعنی شیخ دروازے کے نام سے شیخ گیٹ کے نام سے مشہور ہے کولاچی میں اور یہ کولاچی کا سب سے مہن اڈا ہے یعنی یہ روڑے کو راستہ جاتا ہے یہ والا اور یہ جو اطالہ سے روڑ آتا ہے جس روڑ سے ہم مطلب ڈی خان سے آگئے یہ روڑ اطالہ جاتا ہے اور ایک طرف یہ ٹانگ ڈی خان جدر آپ کی مرضی ہو دوستو ابھی ہم جائیں گے یعنی ہندو کے جو مطلب دکان تھے جو پہلے ٹائم یعنی کولاچی میں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہندو کے دکان اور یہاں مطلب ہوں ابھی ہم نے جو دکانوں کا نظارہ کیا سین کیا یہ سارے ٹوٹ گئے ہیں پہلے یہ بہت خوبصورت تھے یعنی ادھر جو مکانات تھے مکانوں اور مطلب آپ کو بھی دکھاؤ گئے ہیں سارے ٹوٹے پڑے ہیں یہ کولاچی میں وہ دکان ہے جو ہندو کے تھی یعنی پرانے زمانے میں اور ماشاءاللہ اس سادہ پن کو دیکھیں دل میں بہت خوشی سے محسوس ہو رہی ہے مطلب یہاں بہت سکون ہے آپ بھی ضرور مطلب کولاچی چھکر لگائے کریں ہم کولاچی پرانے میں بہت خوبصورت ہے ہم کولاچی پرانے میں توڑا مطلب ہم آگے کی طرف جاتے ہیں اور کیا کہیں ملتا ہے ہمیں مطلب معلومات کرنے کے لئے مجھے تو بہت مزا رہا ہے اس ویلاغنگ میں اور انشاءاللہ میرے خیال میں آپ کو بھی مزا رہا ہوگا اس ویڈیو سے یہ دکھانیں دیکھیں یہ بھی ہمارے دوستوں حمادو یعنی فوادو بھائیوں کی ہے وہ میں آپ کو دیکھا ہوں گا یعنی مائی فینڈز آف وادیڈ حماد کی ویڈیو بھی اس ویلاغنگ میں ہے اور یہاں کا کلچرنا ابھی میرے دوست کے دیکھو مطلب اس نے کتنا خوبصورت چادر اپنے سر پر بچائے ہیں یعنی بہت سادہ سسٹم ہے ان کی گلیاں دیکھو ماشاءاللہ بہت بہت سکون اریا ہے بندے کونہ یعنی پرانے زمانے کی یادگار یاد دینا ہمارے سامنے بلکل ریال ہو کے آ جاتی ہے نا دوستو یہ ہے دروازہ یعنی ایک بھی کلچر میں تقیباً چار گیٹ ہیں اور وہ بھی چار گیٹوں میں سے ایک گیٹ ہیں اور اس گیٹ کا نام ہے اور یہ گیٹ ہے یہ دروازہ احمد فکیر کے نام سے مشغور ہے یعنی احمد فکیر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے سوا بھی تھوڑا آگے گھمتے پھرتے ہیں دوستو یہ بھی کلاچی گیٹس میں یعنی جو پان گیٹ ہے ان گیٹوں میں یہ بھی ایک گیٹ ہے اور اس گیٹ کا نام ہے مڈائی گیٹ یہ اسٹیڈیون کا راستہ ہے یعنی یہ جو مرسیکل آ رہے ہیں سامنے روب کارڈا ہے یعنی ادھر سے روب کے بس نکلتے ہیں اور یہ ہے مڈائی دروازہ یہ ہے مڈی دروازہ یعنی مڈی گیٹ کے نام سے مشغور ہے ابھی ہم اس کے اندر جا رہے ہیں ادھر ایک پکوڑو والا سوفی پکوڑی اسلام علیکم بھائی اللہ علیکم بھائی اللہ علیکم بھائی یہ اس پکوڑے سنٹر کا نام کوئی پتہ تو بتا دے اس کا نام ہے تو بھی مشہور ہے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ سوفی پکوڑے بہت مشہور ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بھائی بہت محنت سے بنا رہے ہیں آپ کے بیو مطلب کولاچی میں آئے تو یہاں پہ ضرور چکر لگائے کریں دوستو ہن دکانوں کے دیکھو کتنا مطلب ہوا سادہ سٹائل ماشاءاللہ اور یہ بلکل اس سمدھے گیٹ کے بلکل ٹچی ہے دوستو یہ یعنی کولاچی کا مینرڈ ہے ٹیک ہے اور یہ جو آپ کو گیٹ دیکھ رہے ہو سامنے یہ ہے شخو گیٹ یعنی شیخ والا گیٹا اور اس کے ساتھ تو یعنی اس گیٹ کے ٹچ ہی ایک ہلوے کا دکان ہے آپ نے سنا ہوگا شامس ہالوہ آپ دیکھ سکتے ہو شامس کا سپیشل سوان ہالوہ کولاچی میں یعنی سب سے ٹاپ نمبر پر اور کوئی ایسی دکان نہیں ہے مطلب ہی در ایسی حالوہ ملتا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہو اسلام علیکم بھائی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آپ کی دکان کا مطلب نام کیا اسی حالوہ ملتا ہے ملتا ہے آپ کی پانس کون سو ہالوہ ملتا ہے ہمارے پاس یہ دو رائٹی ہیں فکا کھویا یہ حلوہ ہے ماشاءاللہ پیک ایک کلو کی طرح ہے اور دوسرے کا فکا کھویا جو ہے ہم لارو سے کلو ہے حلوہ پانچ سوئی ہے آپ پودر بناتے ہو دوستو آپ نے مطلب سن لیا اور میں آپ کو گرانٹی دے سکتا ہوں کیونکہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حلوہ بہت چھنگا ہے اور یہ کلاشی میں آپ کو بہت مناسب ریٹ پر ملے گا اور شیخ کا جو گیٹ ہے شخو گیٹ اس کے ٹچیز کا دکان ہے دوستو ایدھر کلاشی کی یعنی خربوزوں کاٹ آئے ایدھر ملتے ہیں خربوزیں اور کلاشی کے خربوز یعنی گنڈپورلہ کے خربوزیں بہت زیادہ میٹے ہوتے ہیں اور بہت مشہور بھی ہے سو دوستو ہم کلاش کے بازار میں آ چکے ہیں یہ سامنے جو کارٹا ہے یہاں یعنی جو کسے جو کھو گاڑی نکلتے ہیں یہاں سے سو دوستو ابھی مطلب شام ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور ہم ایک حجرے پہ آ گئے ہیں آپ یہ حجرہ دیکھ کے بہت خوش ہوں گے بہت مزا ہے گا آپ کو کیونکہ اس کا سٹائل بہت سمپل ہے مجھے نہ سمپل ہے بہت پسند ہے مجھے گنڈپور کے علاقے بہت پسند ہے کیونکہ این علاقے میں ایک عجیب سامنطلب ہو وہی سادہ پن ٹھیک ہے میں مان کے بہت قدر کرتے ہیں میرے بہت زیادہ پکے دوستے ہیں بہت زیادہ دوستے ہیں اور ابھی ہم ادھر صحبت یعنی کائیں گے پکائیں گے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہو اماری رات کلاشی میں اور بہت ہی مزا رہا ہے یہ دلکش نظارے یعنی آگ والے شولے مولے اور ابھی پک رہی ہے کڑائی میں بہت ایکسائٹر تھا کلاشی آنے کے لیے اور کلاشی صحبت کلاشی صحبت کلاشی صحبت بہت زیادہ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مزدار ہوتا ہے یعنی اپنے سنا ہوگا ہمارے پتھان ایک سب تو سنا ہوگا بہلال ابھی ہم پکا رہے ہیں کڑائی سو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے مطلب پہلے گی مطلب بردنے میں ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے مطلب گوش ڈال دیا پلیلر والا وہ طور پر نرم ہو گیا اور پھر اس کے بعد یعنی جب ہم نے گوش نکال دیا نرم ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو تو ہم نے مطلب ٹوماٹر اور غیرہ ڈال دیا ہمارے کڑائی بن رہی ہے سو دوستو ہمارا سو بہت ماشاء اللہ تیار ہو گیا سو اور یہ ہمارا دوست فواد یہ رہا آماد حالی خان اور یہ میرا کلوزلی فرینڈ تیمور خان گنڈپور یہ خان میں میں ایک سر اس کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہوں یعنی حاصل میں اور ہمارا سو بہت تیار ہو گیا سو بھی ہم کہیں گے مجھے تو بہت بھوک لگی تھی سو دوستو ہم نے کانا کالیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے بعد ہم نے کھوک پی لیا اور یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو کولاچی کے خربوزے کولاچی کے خربوزے بہت سونے ہوتے ہیں یعنی بہت مشہور ہے مشہور ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کو کھائیں گے بہت ہی مزے کے ساتھ سو گوڈ نائٹ بہت ہم گوڈ مارننگ دوستو ہم نے ادھر رات گزار لی اور ابھی ہو گئی ہے صبح ابھی ہم باہر جائیں گے کولاچی کے خوری لاؤ کی درہ بہت ہوتے مجھے 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 اپنے مجھے 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 کولاچی کے خوری لاؤ کی ہے یہ بھی کولاچی میں ایک جگہ ہے اور یہ ہمارے دوستو کے ہیں انہوں نے تقریب بنو سال دو سال پہلے مطلب اس زمین کو ہو رہے ہیں اور یہ بلکل روڈ کے ٹچی ہے یعنی یہ دیکھو گیٹ ہے اور یہ بلکل مطلب یہاں کلاچی شہر میں یعنی روڈ کی بلکل ٹچی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ جو سامنے لکان دیکھ رہا ہے یہ بھی ہمارے دوستوں کا ہے ہم مطلب ادھر بھیٹتے رہتے ہیں گھپ شب لگاتے ہیں ابھی اس کو ہم اور سیٹ کریں گے سردیوں کے لیے اس کے دو دروازے ہیں یہ بھی وہی راستہ ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہو وہی گیٹ ہے یہ جو سامنے دیکھ رہا ہے میں یہاں سے نکل گیا اور یہ ہے یہ بھی ہمارا مطلب ہو سنگت کی ایک جگہ ہے سمجھ کی بہتے ہیں جو سا کی بہتے ہیں یہ سارا اسپطال کہے رہے تیمور وہ تب یہاں تھا کہاں یہاں اس دیوار تب یہ نمبر دو سکول ہے گاررز کے بوائز والا وہ نمبر وانا وہ آگے سکالے جائے سو دو سو وی ریچو گورن ایمت ہائی سکول نمبر ٹو کولاچی آپ دیکھ سکتے ہو یہ کولاچی میں ایک جگہ ہے یعنی جو بڑے کے ساتھ یہ جو سامنے دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ جو بڑا ہے اس کے مین روڈ پہ یہ دروازہ ہے اور ہم اس سے روڈ پہ آ رہے ہیں یہ سیدھا روڈ ہو یعنی آرمی اریا کی طرف جاتا ہے اور یہ ہم ابھی سکول میں اندر جا رہے ہیں ہمارے دوست کا پیپر ہے تو ہم اس سے ملنے آئے ہیں پتہ ہے اس کا کیا حال ہوگا بائے بائے کولاچی دوستو یہ رہا وزٹ کولاچی کا اور ابھی ہم اپنے گھر کے در پلوٹ رہے ہیں ہمارے در پلوٹ رہے ہیں